بلغا الحلاب کمالی بلغا الحلاب کمالی بلغا الحلاب کمالی حسن حضور رہے کہ گمال نقص جہاں نہیں نقص تو دور کی بات گمان بھی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھون خار سے دور ہے یہی پھون خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں یہی پھون خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں ہم بیاں کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے نا تو آگے یہ پھونوں کا بادشاہ ہے گلاب ابھی تو اس کو توڑنے والے نے توڑ کر یہ ڈنڈی ڈالتی ہے نکلی اس کی شاک نہیں ہے پتہ ہے شاک ڈالوں گا تو کئی زخنی ہو جائیں گے کیونکہ پھول کے غلاب کے پھول کے ساتھ کاٹے اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ توڑے گا نا تو چوبھیں گے توڑا تو احتیاط سے پھولوں کو تھا مگر توڑا تو احتیاط سے پھولوں کو تھا مگر شاہوں کا احتجاج بڑا درب نہ تھا پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں لیکن امام کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں دو جہاں کی بیگتری یا نہیں جملہ استفہامیہ دو جہاں کی بیگتری یا نہیں کہ امانی دلوں جانگی امانی کسے کہتے ہیں امانی ہاں ماشاءاللہ کل سنا تھا کیا پرسو سنا تھا امانی تمنا خواہشات اچھا اچھا امانی ہیں جمع ہیں اچھا عمل اور عامال اس کا مطلب کیا یہ کس کی جمع ہے عمل کی کسے عمل پر یہ ہے یا بارش کدھر کی ہے کسی دربار سے دنیا و دین سائل کو ملتے ہیں امام کہتے ہیں کسی دربار سے دنیا و دین سائل کو ملتے ہیں یہی دربارِ عالی کنزِ آمال و امانی ہے دو جہاں کی بہتری یا نہیں بول کہ امانی دلو جانگی کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر 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 ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں سلو علیہ و آلہی سلو علیہ و آلہی بخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم کیا مطلب ہوتا ہے امام اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور آلہ حدت نے یہ بات ہے ہواں میں تین ہی پھیکا ہے قرآن چلنا ہے ساتھ میں بخدا خدا کا یہی غدر جی ہاں لوجت اللہ جاؤ گا تیرے پاس آئیں تیرے پاس آ کر پھر اللہ سے معلوم آگیں اور پھر بابو تم بھی اسی فرشکری دو تم بھی لب ہلا ہی دو اور تب تم لب ہلا دوگے نا تو پھر لب وجت اللہ 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 وجت اللہ کے مطلب کیا ہوتا ہے اللہ وجت اللہ میں لامت کس کس کا جی تاقید کا یعنی مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پھا لگے بلکہ مطلب ہے تم ضرور اللہ کو پھاو گے تو پھاؤ گے تو پھاؤ گے تبا و رحیم قہارن جبارن نہیں آؤ گے محبوب کے پاس پھاؤ گے اللہ کا امام نے ایسے تو نہیں کہا یہ در یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو بے گھر ہو کہ صلاح اچھے گھر کی ہے با خدا خدا کا یہی گھر در ہے نہیں آر کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو اللہ کا کرم ہو رحمت ہو برکت ہو نعمت ہو چنی ہو چنا ہو جو کچھ بھی وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو وہاں سے ہو وہاں سے ہو سلسو علی و آلہی صلی اللہ علیہ وآلہی کہاں حضور وہ کدھر ہم کجا ہم خاک افتادا کجا تم اے شاہبالا کوئی تقابل ہے کہاں ہم کہاں حضور لیکن کرم دیکھ رہے ہیں یہ شارب کے قطعے نسبتیں اور یہ کرم کے سب سے قریب ہیں النبی اولا بالمؤمن من انفزه شان دو دیکھو یہ شارب کے قطعے نسبتیں اور یہ کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی کہے دو یاسو امید سے امید کی زد یاس کوئی کہے دو یاسو امید سے فکر نہیں اے وہ کہاں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی یہ نہیں کہ خلد نہ ہو یہ نہیں کوئی کھیل گیا برو مگر اے مدینے کی آرزو مگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو عثمہ نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی یہ شیر پہ سنیے گا بڑا بڑا گہرا شیر ہے یہ بہت گہرا شیر ہے اے انہی کے نور سے سب آیا اے انہی کے نور سے سب آیا اے انہی کے جل میں سب نہا بنے صبح تابش مہر سے بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہی دولِ حق وہی سلِ رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب سمجھ میں آرہی ایک نا نہ بھی آئے تو کہو سبحان اللہ یہ اعلیٰ حدد کے قرآن ہے بھئی اس میں آپ کو سوچنی کی ضرورتی نہیں وہ اور ہوں گے جن کے قرآن کو سن کر پہ سوچنا بڑھا گئے سبحان اللہ کہیں گے نا کہیں ایسا نا ایمان کا طورتہ اڑ دیا ہے ادھر سوچنی کی ضرورت نہیں کہو سبحان اللہ وہی مہر ہے وہی وہی زلِ رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نگین کی ملک میں آسماء بتا نگین کی ملک میں آسماء کہ زمین ہی کہ زمان ہی سلو 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 یہ بات ہے سن کر کوئی کچھا کہ یہ کیا اتنی تعریف کرتے ہو تم اللہ سے ملا دیتے ہو وہ نادان چھپ کر ہمارے پاس کوئی ایس آلہ نہیں کہ ہم اللہ کو نہ پہلیں ملانا ددور کی بات ہے اب تجھے سمجھانے کے لئے بتا دوں کہ نبی کون ہے اور رب کون ہے خدا کون ہے نبی کون ہے تجھے سمجھا ہوں امام نے دو مسنوں میں سمجھایا کیا وہی اللہ مکہ کے مکی ہوئے سرِ آرش تخت نشی ہوئے اللہ مکہ سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ باتھنے سے پاک ہے ارے وہی اللہ مکہ کے مکی ہوئے سرِ آرش تخت نشی ہوئے ندا وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مدہ وہ نبی ہے وہ نبی ہے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکام اور وہ خدا ہے جس کا مکام نہیں سلسل پرہ و حالگی سلسل سلد پہلگی سرِ آرش پرگتری گودہ دلِ فرش پرگتری موسیٰ علیہ السلام تو ان سے تو فرمایا گیا کہ نالیں اتارو اپنے جوتیں اتار رہے ہیں وادی اتوہ میں حاضر ہیں پہنچ چکے اس کی تفسیر اشاری پڑھو جو اعلیٰ حضرت میں تیسری جل میں لکھی ہے اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت نے اس کے تین جواب دیئے یہ آخری جواب ہے نا آخری جواب روحانت والا ہے تصوف والا اس میں اعلیٰ حضرت نے اس آئیت کی ایک مذہر کا نام لکھ کر تفسیر اشاری ریان کی ہے کہ نالیں سے مراد کیا ہے نالیں سے مراد ہیں دونوں جہاں کیا ہے گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ دو جہاں سے توجہ پٹا دیں آپ بارگاہ کچھ میں آ چکی ہیں وہاں توجہ ہٹائیں اور یہاں میرے آقا فرما کے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گوا اللہ نے امید دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہر چیز موس پر آشرت ہر چیز جو ہوں اور پھر میرے آقا جب تشریف لے گئے تو اس شان سے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں میری ساری عبادتیں جس مانی ہوں کے مانی ہوں ساری عبادت اللہ کے لیے گئے ساری عبادتیں ہیں ساری عبادتیں ہیں اللہ کے لیے گئے تو حضور کی یہ بات ہے اللہ نے سنی اللہ فرماتا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو میرا سارا سلام بھی تیرے لیے میری ساری عبادتیں بھی تیرے لیے میری ساری عبادتیں بھی تیرے لیے تو پھر وہاں حضور ہمیں نہیں بھولے وہاں فخ لنا علیک اور یہاں حضور السلام علینا وعلا علیہ دلہ الصالحین یعنی کہ حضور یہ کہتے ہیں علی انہ کافی تھا علی انہ میں سمایاتا لیکن صالحین کو الگ ذکر کی اور ہم نے سے گناہ داروں کو ساتھ میں رکھا حضور بھولے نہیں السلام علینا وعلا علیہ السالحین تو وہاں جب فرشتے کھڑے تھے انہوں نے کہا نماز مومن کی میراج نماز مومن کی میراج نماز کو کیسے مجھے کبھی نماز میں جاؤ اس تصور کے ساتھ پھر مال آئے نماز شوک اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امان میرا سجود بھی ہجا میرا قیام بھی ہجا نماز مومن کی میراج ارز کر رہا تھا کہ وہاں توجہ ہٹاؤ اور یہاں سارے عرش پر گے تیری گزر دل فرش پر گے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہر ملکو تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ امان ہی سنو علم وآلہی سنو علم وآلہی مراج پر جانے کا ذکر تو ہے کس طرح گئے آنے کا کہاں آئے کہاں کیسے آئے یہ حضور کے لئے یہ سواریاں بھیجی گئی یہ پروٹوکول کا کبھی براغ آ رہا ہے کبھی نور کی سیڑی لگ رہی ہے کبھی فریشنوں کے پر بچ رہے ہیں کبھی جویل کے آوازو آ رہے ہیں کبھی رف رف آ رہا ہے یہ سارا پروٹوکول ہے اب دیکھا نہیں ہے آپ نے جب حضور فرماتے ہیں میں جب گزرا میں جب بیت المقدس کے دفع جا رہا تھا میں نے دیکھا اچھا راستہ دیکھئے گا کہ حضور براغ پر تشریف فرمائے اور براغ کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جدر نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا قدم بڑھ پڑھ اتنی برک رفتاری سے براغ پر سوار ہو کر حضور جا رہے ہیں اور اتنی برک رفتاری اس لکر رفتاری کی حضور کی نگاہوں کا عالم دیکھیں گے زمین کا سینہ چیر گیا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر سلاح پڑھ رہے ہیں سلاح کے معنی نماز کی بھی آتا ہے اور درود کی بھی آتا ہے یہاں مراغ یہ شاید درود ہی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پتا جانا ادھر ہی ہے پڑھنی ان کے پیچے ہی ہے یہاں تو حضور کی سواری آئی ہے درود ہی بڑھوں خڑا ہو کر مصطفیٰ جان عرمت پناکو سلاح اور اللہ نے بھی انتخاب جس راستے کا کیا تاکہ سلط بن جائے نا اللہ ہوا بڑے نوتیں بڑے کمال کے نفتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر پھر حضور وہاں پہنچے اور نبیوں کی امامت فرمائی جبیل نے اقامت نہیں حضور نے امامت فرمائی پھر وہاں سے نور کی شیٹل لگی پھر حضور آسمان پر سے فلے گئے پھر حضور صلی اللہ کی صلی اللہ چوتھا یا فریشتوں کے پروں پر گئے پھر صدرہ تک ساتھ کے آسمان سے اوپر پھر صدرہ تک حضور جبیل کے بازو پر گئے تھکے تھے روح لمی کے بازو چھٹا وداون کا گاؤں پہلو صدرہ کا مکام آگے رک گئے حضور اب پری حد آگئی پھر رف رف آیا کہ رف رف آیا تو حضور رف رف پتشیف لے گئے عرش پر پہنچے ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں دوبارہ کہتا ہوں حضور عرش پر حضور کے قدم عرش پر عرش نیچے قدم اوپر عرش کیا ہے عرش مکان کا سب سے افضل حصال مکان کے سب سے افضل حصال حضور کے قدم عرش نیچے قدم اوپر شیخ محید دین عربی کا حوالہ دیتے ہوئے آلہ دکھ کہتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے حضور کے قدموں کی محراج امام کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے روح اقتص ترقی فرماتی ہوئی وراء الوراء ترقی فرما گئی تو کوئی کہے کہ کیا اس میں کوئی محراج میں کمی رہ گئی برنا اس میں کوئی نقص نہیں رہا بلکہ یہ شان ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ تو حضور کے قدموں کی محراج ہے تیری محراج تُو جانے کہاں تک ارش کہتا ہے میری محراج کہ میں تیرے قدم تک سنا یہ اتنے میں ارش حق نے کہ لے مبارک ہوتا مداج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ محراج کا مہینہ ہے کسی لیے میں نے یہ چھیڑ دیا گفت کو موضوع تو حضور گئے آئے اللہ جانا تو پروٹوکل ہے نا ہمارے ابھی محبار ہوتا ہے تو ہم اس کو بھیجتے ہیں گاڑیاں بھیجتے ہیں محمانہ مرا ہے ہم بھیجیں گاڑی لیکھیں محمان کے پاس نہیں ہے میرے آقا جب گئے نا وہ تو پروٹوکل تھا اور جب آئے نا تو نبوت کی رفتار سے آئے اللہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آقا حرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو گستلات پڑھ رہا ہے اب جب حضور وہاں پہنچے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود یہ ہے نبوت کی رفتار چاہیے اللہ حال حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ یہ جو صدرہ والے ہیں نا صدرہ والے جبیل امین جبیل امین تائرِ صدرہ نشید ان کی رفتار کا عالم کیا ہے اگر وہ صدرہ پر ہوں صدرہ کدھر پتا ہے ساتھ میں آسمان سے اوپر اور پہلا آسمان کتنا دور پتا ہے ایک تیز رفتار گھوڑا نوٹ مریل تیز رفتار گھوڑا پانچ سو سال تک دوڑتا رہے کتنے سال تک پانچ سو سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے یہ جو فاصلہ ہے نا یہ زمین سے آسمان کا ہے پھر دوسری آسمان کا بھی یہی تیسے کا بھی یہی چوتھے کا بھی یہی پانچے کا بھی اس کے اوپر پھر صدرہ کتنا دور لیکن اسی جبیل کو جو صدرہ والے ہیں اگر زمین پر آنا ہو تو ان کے لئے کیا دلگتی ہے بتا ہے سمجھانے کے لئے یہ ہیں صدرہ پر وہ آنا چاہے زمین پر صدرہ پر یہ میں نے سمجھانے کے لئے کیا دیا اس سے بھی کامیار اگر وہ اس کو ان کو وہاں سے آنا ہونا تو ان کو اتنی دلگتی ہے یہ ہے اس نے دلگی رفتار اور میرے حضور کی رفتار آل آدھا سے پھجھے تو آل آدھا کہتے ہیں کہ شاہنے خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا عباد یعنی حضور خرامہ خرامہ چلینا ناز و انداز کے ساتھ تو حضور کا خرامہ خرامہ چلنا اس رفتار کا ہے کہ شاہنے خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا عباد عباد کہ صدرہ سے تازمیجی سے ہلکی سکر اڑا ہم ہے حضور خرامہ خرامہ چلینا تو ان کا چلنا ایسا ہے کہ اس چلنے کا ساتھ جبرین نہ دے سکے قرآن پڑو قرآن میں جب جانے کا ذکر آتا ہے نا اتدا ہوتی ہے سبحان سے سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِينَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ اتدا ہے سبحان سے پاک ہے وہ لیکن جب آ رہے ہیں وَنَّجْبِئِ اِذَا نَوَا آنے میں قسم جانے میں قسم آ رہے ہیں تو قسم چمکتے ہوئے تارِ محمد کی قسم جب وہ مراج سے غابت آئے آنے میں قسم جانے میں قسم نہیں بات کیا ہے کسی عاشق سے پوچھو عاشق کرتا ہے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سرِ ارش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سرِ ارش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سلو علیہ والی سلو علیہ والی حضور میں کہاں یاد نہیں رکھا عاشق بنو جسے ایسا آقا مل جائے جو کہیں نہ مولے جو سچا عاشق ہوتا نا سچا سچا پھر وہ کہتا ہے دل سے جان سے کہ کرو تیرے نام پہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جہان پیدا کرو تیرے نام پہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جہان پیدا کرو تیرے نام پہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جہان پیدا جو بس کر جاؤں جب بس کر جاؤں آشق وہ تو کہتا ہے ہل میں مزید مورتن من دھن سب بھوک دیا یہ جان بھی پیار ہے جلا جانا وہ عاشق کبھی رکھا نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جیدھا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سجسوں ادھے والے گی سجسوں ادھے والے گی کوئی ہو حسین کا ایسا عاشق ہے اور اس کے سامنے کوئی آئے ہو کہے جناب کوئی منکوت کوئی کسٹا لکھتے ہیں کسی نواب کے بار اور یا سمسان پارا کا نواب ہے حضور لکھتے ہیں کوئی کسی نواب تشان میں کوئی کسٹا لکھتے ہیں کوئی شاید راضی ہو جائے تو کچھ ہی نہ ملی جائے کچھ کام کریں گے حال حضرت کے پاس آئے کہنے کے لیے کہ ریاست نان پارا کے نواب تشان میں کوئی کسٹا لکھیں امام کو آیا جلال اور اللہ کے ولیوں کو جب آیا جلال تو امام تو پھر ریاست اُلٹ دیتے ہیں اور میرے امام نے ریاست کو اُلٹ دیا قسم سے اُلٹا کیسے اُلٹا ریاست تھی نان پارا تک یہ پارا اے نان ریاست تھی نان پارا تک یہ پارا اے نان تڑپ پر کہے کہ کروں مدگہ لے دو بھل رضا بڑا عشق ہے میری پلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نان نہیں مرنا جانا مرنا جانا مطاعِ دنیا پر مرنا جانا مطاعِ دنیا پر سُنکے مانگار کی باتیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ دین پارا اے نان نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی